محلہ سممان میں کارکرم رکھا گیا گمبرہ روپ لگائے انہوں نے کہا کہ محلائے اس سرکار میں سرچھت نہیں بچوں کی شچھا نہیں ادھکاری مست ہیں ویستھائیں پست ہیں سرکار گمراہ کرنے میں ویست ہیں اور جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ محلاؤں کی جو آج راجنیتی میں ودیش کے ہر چھتر میں جو بھاگی داری ہے وہ ہمیں ادھکار سمبدان سے ملے اس لیے ہم سبھی محلائیں اپنے سممان کے لیے ورشت دو ہزار وائس میں سماجوادی پارٹی کی سرکار بنائیں گے سماجوادی پارٹی سے ملہ شبہ آج جو میٹنگ رکھی ہے مہلاؤں کی وہ کس تنرم میٹنگ ہے کیا ہوتے سے اس میٹنگ ہے ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے کہ موجودہ سرکار میں آم جنتہ پرطاڑیت ہے ہماری مہلاؤں پہ جو اتیاچار انیاب ہو رہے ہیں تو مانی راشتی ادھک جی نے ہم لوگوں کو جنجد تک پہنچایا ہے ہم مہلاؤں تک پہنچیں ان کی سماجوادی پارٹی کی جو یوجنائیں بنائی گئے تھے سماجوادی سرکار میں وہ سماجوادی سرکار بنتے ہی پھر سے لاغو کی جائیں گی اور مہلاؤں کو جو پینشن یوجنہ تھی برہت پینشن یوجنہ وہ بھی پند کر دی گئی ہے ہر جگہ سے مہنگائی بڑی ہوئی ہے مہلاؤں پریشان ہے گیس لینڈر کے دام بڑھ رہے ہیں آئے دن ہمارے کچن میں جب مہلاؤں ہیں جب کچن میں جاتی ہیں تو انہیں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اتنی مہنگائی کو لے کر کہ گھر میں کیا بنایا جائیں مہنگی شبجیاں مہنگی تیل مہنگا ہر چیز کی شمیشیاں کے لیتے ہوئے انہیں سماجوادی سرکار بنانی ہے کس لیے بنانی ہے اور کیا سمجھیاں ہیں وہ ان سے جان کر انہیں جان کری دیں اور ان سے ان کی ساری شمیشیاں سن کر ہم ان کی شمیشیاں کا ورطمان سرکار میں مہلاؤں پہ بڑھتے سوچڑ بے بلاتکار جہاں تک کی کچھ مہلاؤں جو سرکاری پت پہ نوکرییاں کر رہی ہیں وہ بھی سرچت نہیں ہے وہ بھی اپنی آج آباز اٹھانے کے لیے بہت ڈرتی ہیں کہ ہم آج کچھ شاشن پرشاشن کے خلاب کہہ دیں تو گھر سے نکلنے کے بعد یا آج ہر موڑ پر ہر راستے پر نکلنے کے لیے مہلاؤں گھبراتی ہیں چاہے وہ راجنیتی چھتر میں چاہے گھرے بھی مہلاؤں چاہے سرکاری چاہے کوئی بھی کسی بھی چھتر میں مہلاؤں سرکشت نہیں ہے اور بھاشپا کی نیتا کاری کرتا جتنے بھی ہیں مل کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے پولش پرشاشن کی شامنے ہی ان کی ہتیا کر دی جاتی جلا دیا جاتا ہے آج پورے اتر پر زیس میں ہماری بیٹی اے سرکشت نہیں ہے ماتا میں نے سرکشت نہیں ہے اسی ہر دیش سے ہم نکلے ہوئے ملاؤں کی đang harmonحل ہماری بیٹی ہے سرکشت نہیں ہے اسی ہوتیش سے ہم نکلے ہوئے مائلہوں کی سرکشت سرکشت نہیں کر سکتے اور کوئی نیتا نہیں کر سکتے میں اپنا پرچھے بتائیں پہلے میں پریانکا شاکیا پتنی روکو نوبر کی شور شاکر میں بہترین سباہ میں بہترین دنداری سے ماندی شاکر دیش یادو چی کے اندرے تک میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے اور ان کو اس وقت میں بہترین دولاری سے ماند کریں آج پہلے ایک سمائے تھا جب میلائیں گھر سے نہیں نکلتی تھی اور جن کو یہ کہ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کیول بچہ پیدا کرنے کے لئے جو لمبے گھونگٹ میں رہے ہیں وہ گھر سے آج باہر دیالیچ پر نہ نکلیں آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج سیکڑوں کے سنکھیام میلائیں آئے ہوئی ہیں یہ کس کا یوگدان ہے کس کو آپ سرے مانتی ہیں یہ کہ سب سے پہلے میں نمن کرتی ہوں سابتری بائی فلے جی کو جن جو دیش کے پہلی میں محلہ سکشکہ دی اور جنہوں نے محلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے محلاؤں کو سکشہ کے لیے اور بہت ساری قریتیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت مہم چلائی ہے تو ان کا سب سے زیادہ یوگدان میں کا ہوئی اور ان کی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی بہت ساری مادر شکلیاں ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور انہی کے مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ آج کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ بکتر ہیں یوگی سرکار کہتی ضرور ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں نہ تو بیٹی بچ رہی ہے نہ بیٹی سکشہ کا تو آج کیا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اپنا پرشے بتا ہے میرے نام پلے بھی پال ہے میں آ رہی ہے کہ بیٹی بچ رہی ہے آج دیکھ گئی کہ میرے بہت زیادہ اور نکل کے آئی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ سرے کس کو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سرے صرف اور صرف ہماری انہی میرے مہلاؤں کے اوپر جاتا ہے کیونکہ یہ میرے پیڑت ہیں جو پچھلے پانچ سال میں یہ جو بیٹی سرکار نے کیا ان سرکار کی جو ناکامیاں ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اور نئی سرکار میں اکلیس بھائیہ کو لانے کے لیے یہ مہلائیں آج ہمارے اس پارٹی کا رہلہ تک آئی ہیں یہ ساری مہلائیں آج اپنے من سے آئی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ آج ہماری جو مہلہ سبا کی جلادیا بھن دیوی جی ہیں یہ ان کی بھی مہنت کا فعل ہے لیکن یہ بات مجھے صاف دکھائی پڑتی ہے کہ آپ کسی کو جبرجستی کھیچ کے یہاں تک نہیں لاسکتے ہیں جب تک ان کی خود کی ایک اکشہ سکتی نہ ہو کیونکہ وہ اپنی سرکار میں پرورتن چاہتی ہیں اپنی اگلی پیڑی کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں سچھک کرنا چاہتی ہیں اور جو کسانوں کا حال ہوا ہے کیونکہ آج ہماری اس سبا میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر کسان پروارتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پچھلی سرکار میں یا اس سمیں جو ہماری برطمان سرکار ہے اس سرکار میں اگر سب سے زیادہ کسی کے ساتھ گلت ہوا ہے تو وہ کسانوں کے ساتھ ہوا ہے مہلاؤں کے ساتھ ہوا ہے اور ہمارے بیروزگار بچوں کے ساتھ ہوا ہے اس لیے یہ سارے لوگ آج ادھر نکل کر آئے ہیں سماجبادی پارٹی کے پچھ میں اپنی بات رکھیں